نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں جب پہلی قربانی دیں گے تو نبی کے نام سے دیں گے یہ آپ نے سنا کبھی یہ لوگوں کے اندر بعض لوگوں کے اندر ہے کومن چیز نہیں ہے لیکن بعض معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی ذمہ دار ہوا یا شادی کر کے پیسہ ہوا قربانی دینے کے لیے سہولت نہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی قربانی نبی کے نام سے دینا چاہیے یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ایک حدیث آتی ہے دلیل ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے یا ترمیزی کی حدیث ہے اور 1495 نمبر کی اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جانور زبر کرتے ایک اپنے طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ حدیث ضعیف ہے ترمیزی کی حدیث علیہ البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا تو جو حدیث ضعیف اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا ہے ہدیث ضعیف ہو گئی اور اس پر عمل نہیں کرنا ہے اسی حدیث پر عمل کریں گے جو حدیث صحیح ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں پیش کیا جائے گی چونکہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دلیل بتائے رہے ہیں یا اللہ رب العالمین حکم دیا رہا تھا کہ نبی کے نام سے قربانی کرو بیڑا شبہ اگر اللہ کی طرف سے حکم آیا رہا تھا تو ہم قربانی کرتے لیکن اللہ نے یا اللہ کے رسول نے نبی کے نام سے قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے نبی کے نام سے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں